اسلام علیکم کلاس ٹین بائیلوجی ٹیپ نمبر فورٹین اینڈ لیکچر نمبر فورٹین پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں میئے ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبیٹ آج ہم ڈسکس کریں گے فی میئے ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبیٹ کہ جیسے ہم نے میئے ریپروڈکٹیو سسٹم میں ریبیٹ کی مدد سے اس کے سٹرکچر کو ڈسکس کیا تھا بلکل اس طرح آج ہم فی میئے ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبیٹ ڈسکس کریں گے جو کہ سیمیلر ہے اینیمل سے اگر ہم بات کریں فی میئے ریپروڈکٹیو سسٹم کے پارٹ کی اٹ کنسیسٹ آف پیئر آف اووریز اینڈ اسوسیئیٹڈ ڈکٹ کہ یہ کس پہ مشتمل ہے اووریز پہ اور اسوسیئیٹڈ ڈکٹ کہ اووریز اور ان سے منسلک نالوں پر مشتمل ہے اگر ہم بات کریں اووریز کی تو اووریز آر سمال اوور آرگن ڈیٹ آر پریزنٹ ان وینٹرل سائٹ آف ایبڈومینل کیویٹی آف کیڈنی کہ یہ ایسے چھوٹے بیسویں شکل کے آرگن ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں وینٹرل سائٹ آف ایبڈومینل کیویٹی کے اووریز کے ایرد گیڈ سیلز ہوتے ہیں اور اووریز کی اندر ایک سیل کی پروڈکشن ہوتی ہے اووریز کے ایرد گیڈ سیلز ہوتے ہیں جنہیں ہم فولیکل کہتے ہیں اور ان کا کام ہے ایک سیل کو نریش کروانا مین کے اگزام ہیا کرنا جو کہ اووریز کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کو ہر نام دیتے ہیں اسوسییٹیڈ ڈکٹ کا سپوس دیر کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے اووریز اووریز کے اندر کچھ سیلز موجود تھے ان سیلز کو ہم نے نام دیا تھا فولیکل سیلز کا اور ان اووریز کے ساتھ کچھ نالیاں موجود ہوتی ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں اسوسییٹیڈ ڈکٹ کا فولیکل سیلز سراؤنڈ اینڈ نریشتہ ایک سیلز کہ فولیکل سیلز کس کے گرد ہوتے ہیں کس میں موجود ہوتے ہیں اووریز کے اندر اور اووریز میں کیا پروڈکشن ہوتی ہے ایک سیلز کی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اسوسییٹی ڈکٹ اسوسییٹی ڈکٹ ہے فالونگ پارس اگر ہم نمبر ون کی بات کریں اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں فلوپین ٹیوب یہ نالیاں جو اووریز کے بلکل نیکسٹ موجود ہوتی ہیں اووریز میں ایگ پروڈیوس ہوتا ہے ایگ پروڈیوس ہونے کے بعد وہ موف کرتا ہے فلوپین ٹیوبز میں اس کے بعد اگرہ ملحہ ہے ہمارے پاس یوٹریس فلوپین ٹیوبز میں فلوپین ٹیوبز میں فلوپین ٹیوبز میں کامل ہوتا ہے سپرم اور ایگ سیل آپس میں ملتے ہیں ان دونوں کے ملنے کے بعد فلوپین ٹیوبز میں یوٹریس کی طرف یوٹریس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے یوٹریس ہونڈز یوٹریس ہونڈ یوٹریس ہونڈ یوٹریس دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جنہیں یوٹریس ہونڈز کا نام دیا جاتا ہے یوٹریس ہونڈز کہ پہلے ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ایگس کدھے بان رہے ہیں ایگس ہمارے پاس بان رہے تھے فلوپین ٹیوبز میں میند کے ایگ کی پروڈکشن کدھر ہو رہی تھی اور بریس کے اندر اور بریس کے اندر فلوپین کے ایگ کی پروڈکشن کدھر ہو رہی تھی کہ اور بریس کے اندر فولیکل سیلس ہے فولیکل سیلس کے اندر ایگ کی پروڈکشن ہو رہی تھی ایگ بننے کے بعد جب وہ پروڈیوس ہوتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں اور بولیوشن کا کہ مچور ایگ ریلیز ہوگا تو فولیکل برسٹ ہو جائے گی جیسے ہی ایگ کی پروڈکشن ہوگی ایگ کی پروڈکشن ہو رہی تھی ایگ کی پروڈکشن ہو رہی تھی اور پروڈکشن ہو رہی تھی ایگ کی پروڈکشن ہو گی اگر ریبٹ کی یوٹرس کی بات کریں جس کی یوٹرس ڈیوائیڈڈ ہے ٹو پارس میں جس کو ہم نام دیتے ہیں یوٹرس ہانس کا یوٹرس ہانس اور یوٹرس ہانس جب اپس میں ملتے ہیں مین کے جہاں اس پہ یوٹرس ہار جائن کرتے ہیں اس کے بعد وپن ہوتے ہیں باہر ویجائنا کے ذریعے اور اس رستے کھم بولتے ہیں برد کنار اور برد کنار کے بعد نیکس پوشن ہمارے پاس آتے ہیں سر وکس کا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دونوں یوٹرس ہانس اپس میں ملتے ہیں مین کے یوٹرس ہانس کے بعد ہمارے پاس کیا آتے ہیں برد کنار اور ہمارے پاس کیا آتے ہیں سر وکس کنار سے گزر کر ایگ سر وکس کو کراس کرے گا اور ہوتے ہوئے اووی ڈکٹ میں پہنچ جائے گا ایگ کی فیڈلائزیشن ہوگی اووی ڈکٹ میں مین کے سپرم اور ایگ مل جائیں گے زائی گوڈ بنے گا اور وہ یوٹرس میں آ جائے گا جہاں پہ اس کو ایمپلانٹ کیا جائے گا ایمبریانک ڈیویلکمنٹ یوٹرس میں ہوتی ہے اووی ڈکٹ میں اندر ریپروڈکشن نہیں ہوتی اووی ڈکٹ میں صرف ایگ فارمیشن ہوتی ہے اور ہارمونز بنتی ہیں کیونکہ ادھر اینڈوکرین سسٹم ریپروڈکٹیو سسٹم کا مین فینومینا یوٹرس میں ہوتا ہے کہ فیمیر ریپروڈکٹیو ٹریک کو وہ جائنا کہتے ہیں جائنا اور یوٹرس کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک اوپننگ کا جسے ہم نام دیتے ہیں سرویکس کا سرویکس جو برت کو مین کے جو برت کنال کو یوٹرس سے سیپریٹ کرتی ہے عام طور پر یہ کلوز رہتی ہے یہاں پر ریڈن کے لیے سیپریٹ اوپننگ ہے اور برت کے لیے سیپریٹ اوپننگ ہے جیسے ہی ایک بنے گا اوویڈکٹ میں اوویڈکٹ سے یوٹرس تک کا جو فاصلہ تیار کرتا ہے ایک وہ ویڈن 24 to 28 minutes اگر فٹلائزیشن کے چانسز ہوں تو سپرم جو کہ موٹائل ہوتے ہیں وہ موو کرتے ہیں فیمی اے ری پروڈکٹیو ٹریکٹ میں جہاں دونوں کی کیا ہوتی ہے فٹلائزیشن ہوتی ہے فٹلائزیشن ہونے کے بعد کیا بنتا ہے زائی گوڈ اور زائی گوڈ کے بعد پھر اس کی امڈیونک ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اب ہم نے جو کچھ ڈسکس کیا ہے اس کو ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس فیمیری پروڈکٹیو سسٹم میں اووریز ہیں اووریز کے اندر کیا موجود تھے فالیکل سیلز تھے فالیکل سیلز سے کیا بنتے تھے ایک ڈسکس کی پروڈکشن ہوتی تھی نیکسٹ اووریز کے باہر کیا تھی فالیکل پینٹیوز اووریز کے بعد ایک ڈسکس کیدھر موو کرتا تھا فالیکل پینٹیوز میں فالیکل پینٹیوز کیا تھی ٹو تھی جن کو ہم نے نام دیا تھا فلیپنٹ بیوز کے بعد پوشن تھا ہمارے پاس یوٹرس کا اور یوٹرس ڈیوائیڈ تھے ان ٹو پوشن میں جن کو ہم نے نام دیا تھا یوٹرس ہانس کا یوٹرس ہانس جس پوائنٹ پہ ملتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں سرویکس کا اور یہ ہمارے پاس ساتھ ہے وال آف یوٹرس یوٹرس کی وال کے بعد ہمارے پاس ایک اوپننگ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں برد کنال کا اوپننگ آف یوٹرس پوائنٹ پہ ملتے ہیں برد کنال کا ہم سیکنڈ نام دیتے ہیں برد کنال کا ہم سیکنڈ نام دیتے ہیں بجائنہ کہ ہم نے فیمیری پروڈکٹیو سسٹم میں کیا سیڈی کیا ہے کہ ہمارے پاس کیا تھی آوریز آوریز میں کیا ہوئی تھی پروڈکشن آف ایک سیل اور اس کے ساتھ کیا ٹی نیکسٹ نالیاں تھی وہ ہمارے پاس تھی فلاپین ٹیبیولز فلاپین ٹیبیولز میں جب ایگز چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یوٹریس 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 میں ایگز کی فرڈلائزیشن ہوتی ہے میں ان کے ایگ گوڈ سپرم آپس میں ملتے ہیں ملنے کے بعد ان کی فرڈلائزیشن ہوتی ہے فرڈلائزیشن سے کیا بنتا ہے زائگوڈ یوٹریس ہمارے پاس دیوائیڈ ہوتے ہیں ٹو پارٹس میں جس کو ہم نام دیا تھا یوٹریس ہانس کا یوٹریس ہانس جس پوائنٹ پہ ملتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں برد کینال کا یا پھر وجائنا کا اس کے بعد وہ اوپن ہوتے ہیں وجائنا کی طرف اور وجائنا کے ذریعے جس رستے سے باہر نکل جاتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں برد کینال کا سرویکس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دونوں یوٹریس ہانس کے ملک ہوتے ہیں اپس میں ملتے ہیں پھر سرویکس پارٹ آف یوٹریس سویر سپرم اور پوزیٹ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا فیمیہ ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبیٹ کافہ ایمارا ٹاپ جو ٹاپ جو ٹاپا ٹاپ permis ریپروڈکٹیو ٹھاپنے ٹاپ مسمتBI ہے آپ کوọiemaker کریں kant M plastک س Goddess ست جاکم ہوتے ہیں جیس احمد اللہ اٹھے بیٹھنا جو دیتے ہیں � Cause ہممر نام اور قرارا ٹاپاشm